صوبہ پنجاب میں خواتین اپنے مسائل کے لیے براہ راست مدد حاصل کر سکیں اس کے لیے پنجاب کمیشن آن دا سٹیٹس آف ویمن کی ہیلپ لائن ایک صفر چار تین سال دوہزار چودہ سے کام کر رہی ہے ہیلپ لائن بنائی اس لیے گئی تھی کہ ایک ڈیٹا بیس بھی منٹین ہو اور اس میں خواتین کو جو کسی بھی ایشو میں الجیویں ہیں وہ کال کر کے اس کے بارے میں اگاہی بھی لیں انفرمیشن بھی لیں اور اگر ان کا مسئلہ حال نہیں ہوتا تو پھر دیئے دونوں ڈیپارٹمنٹ ویمن ڈیویلمنٹ ڈیپارٹمنٹ پنجاب کمیشن ان کے بیک اینڈ پہ رہے کر متعلقہ آتھارٹی سے جس کا اختیار ہے اسے پوش اپ کر کے ان کے مسائل حل کروا ہے خواتین کسی بھی نویت کے مسئلے میں مدد کے لیے فون خط یا ای میل کے ذریعے یا خود آ کر اپنی شکایت درج کرا سکتی ہیں ضرورت کے مطابق ان کا نام سیغہ راز میں رکھا جاتا ہے میرے فادر کی ڈیتھ ہو گی ہے اور جو میرے سٹیپ مدر ہیں وہ جائدات میں ہمیں حصہ نہیں دے رہے اس ویڈا سے میں یہ دفتر جو ہے اس کا منہ پتہ چلا تھا یہ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتا ہے میں اپنے خوات کے کمپلینٹ کے لیے ادھر آئی ہوں آئے دن مجھے میرے چار بچے ہیں سولہ سال شادی کا ہو گئے سولہ سال تقریباً ایسے ہی میرے گزرے ہیں ادارے کے مطابق بیشتر درخواستوں پر کام تیس دن میں مکمل کر لیا جاتا ہے اگر فری کین صلح صفائی کرنا چاہیں تو پی سی ایس ڈیبلیو سالس کا کردار ادا کرتا ہے ورنہ پولیس اور عدالت سمیت دیگر متعلقہ محکموں کی مدد سے مسئلہ حل کرایا جاتا ہے پی سی ایس ڈیبلیو کے مطابق صوبہ پنجاب کے جنوبی ازلا سے خواتین کو جائدات سے محروم کرنے کم عمری میں شادیاں اور جرگے کے فیصلوں سے متعلق شکایات سامنے آتی ہیں جبکہ وستی اور بھلائی ازلا سے گھریلو تشدد، خاندانی جھگڑوں اور سائبر کرائم سے متعلق شکایات سامنے آتی ہیں ادارے کے اداد و شمار کے مطابق روان برس جنوری سے مئی تک 8533 کیس ریپورٹ ہوئے ان میں سب سے زیادہ تعلیم اور روزگار سے متعلق تھے اور اس کے بعد گھریلو تشدد، جائدات کے مسائل اور حراسانی سے متعلق تھے ہمیں فیس بک سے ریلیٹڈ شکایات آتی ہیں انسٹاگرام سے ریلیٹڈ، ووٹس ایپ سے ریلیٹڈ اور دیگر جتنے بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پلاٹ فورم کسی سے بھی ریلیٹڈ شکایات آ سکتی ہے پچھر دیکھ کے تو وہاں پر دوستی کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہی لوگ جو ہیں ان کو فیک آئیڈیز بنا کے اس کے اوپر پچھرز اپلوڈ کر کے تو ان کو حراس کرنا شروع کر دیتے ہیں پی سی ایس ڈبلیو کی ہیلپ لائن کا صرف ایک مرکزی دفتر لاہور میں قائم ہے صوبہ بھر میں اس کی کوئی زیلی شاخ نہیں ہے یوں لاہور سے دور رہنے والی خواتین کے لیے ادارے تک رسائی کچھ مشکل ہو جاتی ہے اور عملے پر کام کا بوجھ بھی بڑھ جاتا ہے ادارے کے حکام ہیلپ لائن کے مزید مراکز کھولنے کے حامی ہیں مگر وسائل کی کمی ایک بڑی رکاوٹ ہے زیور رحمان وائس اف امریکہ لاہور